سوگئید اگر آپ لوگوں کا یوٹیپ چینل ہے اور آپ لوگوں کو یوٹیپ کے تین خطرناک پولیسز کے بارے میں نہیں پتا اور اگر آپ لوگ یہ تین گلتے ہیں یہ تین خطرناک کام اگر آپ لوگ اپنے چینل پر کرتے ہیں تو آپ کا چینل کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہوگا اور کسی بھی ٹائم آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کا یوٹیپ چینل ہے اور آپ لوگوں کو یوٹیپ کے تین خطرناک پولیسز کے بارے میں نہیں پتا تو تو بھائی جان لوگ کے یوٹیپ کے تین خطرناک پولیسز کونسی ہے بھی ویسے تو کافی ساری یوٹیپ کی پولیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ خطرناکے لیکن ان میں سے یہ بہت زیادہ خطرناکے یوٹیپ چینل جب میں نے مونیٹائز کیا تھا تب ان تین چیزوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا بہت زیادہ پروبلم آگئی تھی جب میں نے اپنا یوٹیپ چینل مونیٹائز کیا تھا تو بھائی میں آج کے سی ملوگ میں یہی چیز آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یوٹیپ کے تین خطرناک پولیسز کون تھی ہیں اور اگر آپ لوگوں کا یوٹیپ چینل مونٹی Stockholm نہیں ہیں اور اگر آپ لوگ یہ تین گلتیوں میں سے کوئی ایک بھی گلتی بھی اگر آپ لوگ اپنے چینل پر کرتے ہیں تو تو آپ لوگوں کا چینل کبھی بھی مونٹیز نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں کا چینل منٹر ہے تو آپ لوگوں کا چینل ڈی مونٹائز کر دیا جائے گا تو لوگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک اپنے بھائی کے چنل سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یار مہربان کر کے اپنے بھائی کے چنل سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو آج کیا لوگ یہیں سے کرتے ہیں سٹارٹ تو بھائی یوٹیب کی سب سے پہلی پولیسی آ جاتے کمیونٹی گارڈ لائنس سٹرائک تو بھائی ہم کو یوٹیب پر تب سٹرائک پڑتا ہے جب ہم یوٹیب کی پولیسی کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں یا یوٹیب کی پولیسی کے خلاف کوئی ویڈیو بھیجھ دیں توerer آجاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے چینل پر کوئی ایک بھی سٹرائک فڑتا ہے تو بھائی آپ کا چینل کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوگا وارننگ تو دور کی بات اگر آپ لوگوں کے چینل پر وارننگ ملتی ہے تو اسے جو چینل مونٹائز ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کے چینل پر کوئی بھی ایک سٹرائک لگ جاتا ہے تو آپ کا چینل کبھی بھی مونٹائز نہیں ہوگا تو بھائی اس سے اچھا ہے کہ اس چینل کو ڈیلیٹ کر دیں یا اسی چینل سے دوسرے چینل کی پروموشن کریں تو بھائی یوٹیپ کی دوسری پولیسی آ جاتی ہے یوٹیپ ٹو سٹیپ ویریپکیشن کچھ منت پہلے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ یوٹیپ پر اپ ڈیٹ آئی تھی کہ یوٹیپ ٹو سٹیپ ویریپکیشن پاکستان سے ہٹایا گیا تھا تو بھائی جیسے ہم ٹو سٹیپ ویریپکیشن کو آن کرنے کی کوشش کرتے تھے تو کافی زیادہ کنٹریز کے نمبر آ جاتے تھے لیکن ان میں پاکستان کا نمبر نہیں آتا تھا تو یہ یوٹیپ کی اپ ڈیٹ آئی تھی لیکن کچھ دن بعد چینڈ کر دی گئی تھی تو اس سے اچھا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے چینل پر ٹو سٹیپ ویریپکیشن نہیں کیا تو یار اسے جو ہے آن کر دیں ٹو سٹیپ ویریپکیشن آن کریں تاکہ جب بھی آپ اپنے چینل کو مونٹیز کریں تو اسی ٹائم آپ کو کوئی بھی پروبلم نہ ہو کیونکہ بھائی کبھی بھی یوٹیپ پاکستان سے بند ہو سکتا ہے اس کے ریزن بہت زیادہ ہیں کیسے ریزن سے پاکستان سے یوٹیپ بند کر دیا جائے گا اس کے بہت زیادہ ریزن ہے تو اگر آپ لوگ نے ابھی تک اپنے چینل پر ٹو سٹیپ ویریپکیشن نہیں کیا تو یار مہربان کر کے ٹو سٹیپ ویریپکیشن آن کر دیں تو بھائی اس کے بعد آ جاتی ہے یوٹیپ پالیسی نمبر 3 سوگیت جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی بندہ نیو چینل کرتا ہے نیو یوٹیپ چینل کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ٹائٹل کوئی اور لگا لیتا ہے ڈسکرپٹن کوئی اور لگا لیتا ہے بلکہ تھمینل اتنا خطرناک لگا لیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ وہ ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن ویڈیو میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں اور تھمینل کوئی اور لگا لیتا ہے تو اس چیز کے بارے میں یوٹیپ نے ساف ساف لکھا ہوا ہے تو آپ کے چینل پر ٹائٹل ڈسکرپشن اور تھمینل بھی چیک کریں گے اگر آپ کا کانٹینٹ کوئی اور ہوگا تھمینل کوئی اور لگا لیں گے ڈسکرپشن ٹائٹل وغیرہ کوئی اور لگا لیں گے تو آپ کا چینل کبھی بھی مونیٹائز نہیں ہوگا یہی مسئلہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب میں نے اپنے چینل کو مونیٹائز کیلئے اپلائی کیا تھا مجھے اس چیز کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں تھا اور میں نے اپلائی کر لیا تھا اس کے بعد میرے چینل پر تقریباً تین ویڈیو اس وجہ سے جو ہے ڈیلیٹ کر دی گئی تھی یوٹیپ نے تین ویڈیو میری ایسی ڈیلیٹ کر دی تھی تو مجھے بہت زیادہ گسایا مطلب کہ میرے تین وہ ایسی ویڈیو تھی جو کہ بہت زیادہ اس پر ویوز تھے لیکن خیر وہ تین ویڈیو میری یوٹیپ نے ڈیلیٹ کر دی تھی تو اس کے بعد میرا چینل تو مونٹیز ہو گیا تھا میں نے بہت زیادہ کوشش کی تھی لیکن اگر آپ لوگ اپنے چینل پر یہی گلتی کرتے ہیں کہ ویڈیو کوئی اور ہوتی ہے ٹائٹل ڈسکرپشن کوئی اور لگا لیتے ہیں بہت زیادہ خطرناک لگا لیتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے آپ کی ویڈیو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا چینل بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھوں ساتھ اگر جب بھی آپ اپنے چینل کو مونٹیز کیلئے اپلائی کریں گے تو آپ کا چینل ریجیکٹ کیا جائے گا یہ تھا آج کے لوگ میں نے سوچا کہ یہ چیز آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ ان تین چیزوں کی وجہ سے ان تین مسئلوں کی وجہ سے میرا چینل کافی بار جو ہے پروبلوں میں آ گیا تھا میرا چینل کافی مسئلوں میں آ گیا تھا جب میں نے اپنے چینل کو مونٹیز کیلئے اپلائی کیا تھا تب مجھے ان تین چیزوں کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا جب بھی آپ اپنے چینل کو مونٹائز کے لئے اپلائے کریں گے تو آپ کا چینل ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے ان تین گلتیوں کی وجہ سے تو یہ تھا آج کا ویلوگ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اپنے بھائی کے چینل کو سسکراب اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو مہربان کر کے اپنے بھائی کے چینل کو سسکراب اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے ویلوگ پر تب تک کے لئے اللہ حافظ